موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو دو شو میں ہوں آپ کی ہوسٹ حلیمہ ظلفکار اور میرے ساتھ موجود ہے حافظ نجم و ساکب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور زب میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ارسا جی کچھ لوگوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے کردار کو یا ان کے پیشے کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو کچھ نہیں ہے یہ تو ہو جائے گا یہ تو بہت ایزی ہے یہ ہم کر لیں گے اور خاص طور میں اس میں ایکٹنگ آتی ہے جب ہم لوگ دیکھ رہے ہوتی ہیں اچھا یہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں یہ تو ہو جائے گی ہاں اپنے گھر کے شیشے کے سامنے ایکٹر ہی ہے بلکل لیکن آج لائف آف ایکٹر کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا کیا ان کو مشکلات پیش آتی ہیں پہلے تو ایکٹر بننے میں اور ایکٹر بننے کے بعد کیا کیا چیزیں فیش کرنے پڑتی ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کے ایک ریناؤنٹ پرسنیلٹی ہیں اور ایک سینئر ادھاکار ہیں اور جب میری مراد سینئر سے ہے تو اس میں ایج نہیں ان کے کام سے وہ سینئر ہے ہماری ساتھ موجود ہیں آغا شیراز صاحب لیکن آغا شیراز صاحب اکیلے نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ موجود ہیں آغا صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کے لیے میں ذرا تعریف کروا دوں بہا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شب شیراز صاحبہ بہت خوبصورت نام شکر شکر ہے نام صحیح ورنہ شامت آجاتی بہت لوگ نہیں لیتے ٹھیک نام پرنانسیشن مجھے آجاتی آجاتی مجھے مجھے آجاتی 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 آمیش 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 مکمل آجاتی آجاتی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کووید میں کیسا وقت ازرا آپ کا کووید نے بہت چیزیں سکھا دی کہ کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے آف کتنی اچھی بات کہی ہے آپ نے سب کی اصلیتیں کھل کھل کے سامنے بلکل بلکل اور کووید نے بہت سے لوگوں کو اللہ کے نزدیک کیا بلکل اس ہستی نے بتایا کہ میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اگر کوئی اور ہے تو جو جا کے اس سے مانگ اگر مل جاتا ہے بہت چیز کی طرف تو کووید کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ لکسان میں آئے ہیں بہت سے لوگ کو فائدہ بھی ہوا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے کووید کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے میری جو ایک بہت سے لوگ وہ کنیکشن کنیکشن ہو گیا اللہ سے اس کووید کی وجہ سے بہت سے ایکٹر کی فائملی کو کافی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت بزی ہیں ہر وقت بزی ہیں تو کتنا گھر پر بھابی کے ساتھ گوزارا آپ نے اتنا گوزار گیا کہ میں سوچ رہی تھی کب آپ جائیں گے بھائے مجھے چاہرہی ہیں کہ بچے بھی سکول جائیں تو اسی طریقے سے بکل بکل میں چاہرہی تھی بچے ب키 ٹھگے بچے بہت سے ب چیل 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 چر زیار سی انگید سی stocks ہاتھ زیادی بچے 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 واپس Holy اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جس طرح میں انٹرو میں کہا کہ لوگ ایکٹنگ کو دیکھ کے بہت آسان سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پراپر فیلڈ نہیں ہے یہ آپ کچھ بھی کرو ساتھ ایکٹنگ میں تو آپ آ ہی جاؤ گے یہ فن ہے اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اچھا آپ نے بتائیں کہ میں ایکٹر ہوں یا میں یہ کام کر رہا ہوں تو وہ کہیں گے اچھا یہ تو ٹھیک ہے اصل میں کیا کر رہے ہیں بلکل صحیح پہلے اس کا میں جواب دوں گا شادی سے پہلے جب شادی نہیں تھے تو ڈونڈی جائیتی لڑکیاں اچھا ڈونڈی جائیتی لڑکیاں اچھا ڈونڈی جائیتی لڑکیاں فیملی کی طرح سے ڈونڈی جائیتی اور میں گیا فیملی کے خیر تو ان کے ابو سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا بیٹا آپ کرتے کیا ہو میں نے کہا جی وہ تو صحیح ہے اس کے لئے کیا کرتے ہو تو میں نے نہیں وہ نے دائرے کیا رفیوز کرے تو بیٹا ام سوری میں نے کہا مجھے صرف ایک جواب دیں میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا میرا اپنا بزنس ہے میں نے کہا کپڑے کا میں نے کہا اچھا تو جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو اس وقت کی آپ کپڑے کا کیا تھا ہمارا جدی پشتی کپڑے کا ایک کاروبار میں نے کہا سر یہ آپ کا بزنس ہے نا یہ آپ کو منتلی آری تھی سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہیں نہیں بیٹا میں نے دیکھیں یہ میرا بزنس ہے یہ آپ کا بزنس بزنس ہوا ہی روزی ہوتی ہے بلکل ہم جاب نہیں کر رہے آپ نے جاب کی جب آپ بزنس کر رہے تھے آپ کی بھی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کے سوسرنے بعد پوچھی تھی کہ بیٹا تم یہ کاروبار اس فیلڈ کو رات کو گھر جائیں گے دیکھیں گے سب اسی طرح اور جب ٹی وی بھی کچھ چیز آ جائے یا ٹی وی بھی ٹی وی بھی آتا ہے لڑکا لیکن تصویری بھی کچھواناوں کے ساتھ میں اس کے بعد کچھ نہ کچھ کر کے ایکٹر کے ساتھ بھی رہنا ہے اور برا بھی ایکٹر لیکن میں اس پلیٹ فرم کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا اور جیسے کہ اگر کوئی بھی ابھی دیکھ رہا ہے ہائر آفیشل ایکٹر جو ہے دیا دے ایمبیسیڈرز ٹھیک ہے نا ہم لوگوں نے پورے پاکستان کی پیچھان بنای ہے پوری دنیا میں چاہے وہ کرکیٹرز ہوں چاہے وہ سکوش کے پلیرز ہوں جہانگیر خان جتنے بھی آپ کے سیلیبرٹیز مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں وہ فیسلیٹیز کیوں نہیں دی گئی ہیں جو انڈیا میں اور ہولی وڈ میں ایکٹرز کو دی جاتی ہیں ہم کسی سے کام ہیں پوری دنیا میں ہمارے ڈرامے دیکھ جاتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے ڈراما نمبر ون پہ آج بھی ہمارے ڈرامے پہ دھواں ڈراما دیکھ لیں جب دھواں آیا تھا آتا تھا روڑے سنسان ہو جاتی تھی اس کے بعد پورا پاکستان جب نبیل مرا تھا تو پورا پاکستان رویا دھواں ڈرامے میں وہی اسے ڈرامے میں دیکھا جنو نے نہیں دیکھا سب نے ہوتا ہی ہے ایک ساپر رمج ایک ساپر رمج ایک ساپر رمج پر چان لیا اگنو یہی کہنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے اگنو اگنو یہی ہماری فیس ہوتی ہے کوئی اگر مجھ سے آکے ملتا ہے مجھے بڑا فخر ہوتا ہے چلو شکر لیکن ہمارے اکٹرز میں بھی ہے یہی میں کہنے والی تھی کچھ کچھ اکٹرز بھی ہوتے ہیں یا سنگرز ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے جا کے ملتے ہیں ان کو فیل کراتے ہیں کہ یہ ہمارا پرسنل ٹائم ہے ایکٹر کا پرسنل ٹائم کچھ نہیں ہے اچھا یہی میری بات تھی آپ کی فیملی ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنل ہے اگر آپ کئی باہر نکل گئے آپ پبلک پروپرٹی ہو یہ سمجھنا ہے کہ آپ باہر جائیں تو آپ نے فیملی کو ٹائم دے ہیں نہیں آپ کسی کے سامنے آگئے آپ ٹی وی پہ آئے آپ پبلک پروپرٹی اب میرے ساتھ کبھی باہر ہوتا ہے واقع سنا دے سنا دے انہوں نے نہیں سنا اچھا اس واقع کی طرف ہم لوگ آئیں گے یہ پہلی سیگمنٹ ہے ہمارا اور آپ لوگ سیگمنٹ دیکھیں تب تک میں واقع پکا کرنے کی کوشش کرتا ہوں جلدی سے واپس آتے ہیں اور پھر واقع کی طرف بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں خوش آمدید پاکستان اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ننکانہ صاحب روڈ پر ایک نئی منزل میں آج ہمارا سفر ہے گرد وارہ زنمستان ہم لوگ فیصلہ باد سے نکلے ہیں اور فیصلہ باد سے کنال روڈ سے ہوتے ہوئے ننکانہ صاحب کی روڈ پر پہنچیں گے جو آپ کے رستے میں پریشی خوب پورا آئے گا اور آگے آپ کے سفر ننکانہ تک پہنچے گا لیکن اگر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں مٹو موٹر پہ فیصلہ باد انٹرچینج سے آپ اتریں گے اور رستے میں لیفٹ آپ کو ملے گا ایک اور روڈ جو آپ کو ننکانہ لیے جائے گا گردوارہ ننکانہ صاحب پاکستان میں سکھوں کا سب سے اہم گردوارہ اور زیارتگاہ ہے جسے مہراجہ رنجید سنگھ نے انیسویں صدی میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کی جائے پیدائش کے موقع پر تعمیر کیا تھا یہ رائے بھوئی کی تلوہ میں ان کے ابائی گھر کے مقام پر واقع ہے جسے اب ننکانہ یعنی کہ نانک کا آنا کہا جاتا ہے یہ علاقہ لاہور سے تقریباً 95 کلومیٹر دور ہے گردوارہ ننکانہ صاحب جو اصل میں تقریباً 1600 اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا 1819 اور 20 اسوی میں گیان پنجاب مہراجہ جسہ سنگھ نے تزینو آرائش کی ننکانہ صاحب کے آس پاس کا علاقہ پہلے زلہ شیخوپورا کی تحصیل تھا 2007 میں حکومت پاکستان نے گرو نانک کی جائے پیدائش ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب اور ثقافت پر ایک یونیورسٹی قائم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا گردوارہ نہایت ہی پرسکون جگہ ہے جہاں آپ کو سکھ مذہب کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے ہی آپ کو سکھ مذہب کے حوالے سے تصویری منظر کشی نظر آئے گی گردوارے کے اہاتے میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو پاؤں اور ہاتھ دھونا لازم قرار دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سر ڈھکنا بھی لازم ہے سب سے پہلے آپ کی بائیں جانب بی بی نانکی کا کواں جسے امرت جل کہا جاتا ہے اسے بہت پویتر یعنی پاک سمجھا جاتا ہے جبکہ دائیں جانب آپ رخ کریں تو آپ کو پالکی صاحب ملتے ہیں خالص سونے سے بنائی ہوئی ایپال کی کچھ سال پہلے تحفے کے طور پر دلنی سے پیش کی گئی تھی اور پھر آپ کی نظر پڑے گی تاریخی جنڈ صاحب پر جس کی تاریخ نہائیت خوفناک اور تکلیف دے ہے یہ تاریخ آپ کو یہاں پر انگریزی اور گرمکھی زبان میں لکھی ہوئی بھی ملے گی یہ تاریخی جنڈ صاحب اس کی منظر کشی بھی کی گئی ہے تصویر کی صورت میں انیس سو اکیس میں مہانتو نے قبضہ کر لیا تھا گردوارے پر مہانتو نے بہت بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس وقت سردار لشون سنگھ اپنے تمام گروہ کے ہمراہ یہاں پر آئے بات چیت کرنے کے لیے کہ معاملہ سلجھے معاملہ جلدی سے نپٹے لیکن ان کو دھوکہ دے کر اور بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے ان کے ساتھیوں کو بھی قتل کیا گیا اور اس کے بعد ان کو اسی تاریخی جنڈ صاحب کے ساتھ لٹکا کر آگ لگا دی گئے اور آئیے اب آپ وہ جگہ دیکھیں گے جہاں سے سکھ مذہب کی شروعات ہوئی بابا گرو نانک کا جہاں پر جنم ہوا یہاں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تو سکھ مذہب کی شروعات یہاں سے ہوئی جنونستان ہم لوگ اس جگہ پر موجود ہیں جس جگہ کو جس دھرتی کو مالک نے عزت بخشی اور بابا گرو نانک کی ولادت یہاں پر ہوئی اور یہ وہ مقام ہے جس کو جنمستان کہا جاتا ہے اور سکھ مذہب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پرخاشستان بھی اس کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر بیٹھ کے بہت ہی ایک سکون کی کیفیت ہے اور بہت ایک اچھا محسوس ہو رہا ہے بابا جی کا جو پیغام ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ جتنا ہمیں پتا ہے جتنا ہمیں معلوم ہیں وہ بھی امن کے دائی تھے مجھے بھی دیال سنگ جی خاصل خاص گردوارے کے ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے یہ بتایا کہ سکھ کا جو معنی ہے وہ شروعات یہاں سے ہے کہ آپ سیکھیں کچھ نہ کچھ سیکھیں اور اس مذہب کے بارے میں سیکھیں انسانیت کے بارے میں سیکھیں گردوارے میں لنگر کی سہولت اور ساتھ ہی ساتھ رہائش کے انتظامات بھی موجود ہیں انتظامیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو انتظامیہ کے امور محکمہ اوقاف پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی اور پنجابی سکھ سنگت کے حوالے ہیں یہ جس تالاب کو آپ دیکھ رہے ہیں اسے سرور صاحب کہا جاتا ہے امرت کے وقت صبح اٹھ کر جو عبادت کی جاتی ہے تو ساتھ ہی یہاں اشنان بھی کیا جاتا ہے کیونکہ اس پانی کو مقدس مانا جاتا ہے پاکستان سکھ گردوارہ پربندک کمیٹی کے پردھان ہیں پریزیڈنٹ ہیں بہت شکریہ سردار صاحب وقت دینے کے لیے ساتھ پہلے تے آپ سب ٹیم نو گرنانک پادشاہ دے پرکاستان تے اسی جیئیں آخ دے ہاں گرنانک پادشاہ دی تعلیمات جو بنیادی ہے وہ توحید دیو تے محیط ہے کیونکہ ساڑی جیڈی گردھان صاحب دی پالی پہلی بانی ہے وہ ہے ایک اونکار کہ سارے جہانہ سارے اسٹیشتی دا مالک ایک ہے ٹھیک ہے تے توحید دیو تے ساڑی بنیاد ہے گرنانک پادشاہ نے وہ پوری دنیا دا پیدل سفر کیتا ہے وہ بغداد گئے نے مکہ مدینے گئے نے سری لنکا گئے نے ہردوار گئے نے اور جتے ہو گئے نے انہ نے وحدانیت دا پرچار کیتا اور انسانیت دیبلائی واسطے منکتہ دیبلائی واسطے انہ نے سارے جیڑی اُنا دے اقدامات نے ساڑے گردھوارہ صاحبانتو سے درسن کیتے چار دروازے نے مشرق مغرب شمال جنوب کے سے طرم دروی بندہ آ سکتا ہے اور جس طرح ہون ازان ہو رہی ہے اگر کوئی ساڑے مسلم پائی چاہ رہے تھے آئے اور ازان ہوئے وہ کسی سکھ کو قابدہ رخ تو پوچھ سکتا ہے کہ کس طرف ہے لیکن کوئی سکھ تو انہوں منع نہیں کر سکتا کہ یہ تھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے سرور صاحب بلکل ہمارے پیچھے موجود ہے یہ سکھوں کے اشنان کرنے کی جگہ ہیں جب بھی بساکھی کا میلہ ہوتا ہے یا ویسے بھی سکھ یہاں پر آتے ہیں ان کی عبادت کا یہ حصہ ہے پچیس فٹ گہرا ہے اور اس کے حوالے سے بھی کچھ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ رولز رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو پاک کر کے جائیں گے سر ڈھک کے جانا ہے اور یہ یہاں پر کوئی بھی مذہب کا جب کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کے لیے یہ تمام رولز جو ہیں اس پر لاغو ہوتی ہیں کہ اس نے بھی سر ڈھکنا ہے پاک صاف ہو کے جوتے اتار کے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں ویل جی آج کی منزل ہماری ختم ہوئی یہ سرور صاحب میرے پیچھے موجود ہے گردوارہ جنمستان سب لوگوں کو میں بولوں گا کہ ضرور یہاں پر آئیں اس کو وزٹ کریں ایک نئی منزل کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ سٹوڈیو میں چلیں جی ویلکم بیک ٹو دو شو بلکم وقت زائے کیے بغیر اس وانکے پر دوبارہ سے آتے ہیں جو بھابی سنانے سے کافی منہ کرتے ہیں میں تو سوچھتے ہی بھول گیا ہو گیا ہوا یہ کراچی میں ایک ڈالمن کیا سنڈیوالے دن ہوتا ہے تو سنڈیوالے دن میں شوٹ نہیں کرتا چاہے جنیے ایدھر ہو جائے ٹھیک ٹھیک پیسہ بھی مل رہا ہے میں نے سنڈے والا دن میرا فیملی کا دیا اور میں نے بڑا پیسہ چھوڑا دی ایسے کہ میں نے سنڈے والا اس کو ہم لے گئے اور پیدا چھوڑ دیا وہاں پر ایک جگہ کہ آپ ایک گھنٹے کا چھوڑ دی میں سب ہوں ہوں ٹھیک ٹھیک میں اور شب ہوں گے ونڈو شاپنگ کرنے چلے گئے تو تین چالی لڑکان سامنے سا رہی نا تو ان میں سے ایک آئی میرے پاس چاہتا ہے کہ کھنے پیس کے ساتھ پیسے والا تو یہاں کھنٹے کی ت competed جو cycles پی出 الجام کی اس کی گئے اور کھنٹے کی اگر اس کے سابقی بھی اور وہ کیا کرتی ہے باقی کی سٹوری اسی سے سن لے میں بھی سنا دے تو مجھے کیا کرتی ہے میں نے کہا کیا کروں کیوں تنسل وہ نہیں برداش کرتی ہے مجھے اس باقی کی امپورتنس تب پتہ چلی ہے جب یہ شو میں انہوں نے سرائی انہوں نے کہا اتنا اتنا دل کے نزدی ایسا نہیں اس نے کہا کیا کرتی ہے ایک انہوں نے ایک اندوری فوڈ ایلیا تا چھے سا لڑکے بیٹھے انہوں نے یہ واقعا دیکھا تو سب کھڑکے تالیاں بنا گئے آپ نے یہاں مل گیا ایسے واقعا ہے تو یہ ایکٹرز کے ساتھ ایسے واقعا آتے ہیں اگر ہم جب سارے لڑکے جمع ہو جاتے تو جب ایک دوسرے کو سناتے ہیں وہ واقعا ہورے ہوتے ہیں سب کچھ ملتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کچھ تھرڈ پرسن دیکھ لینا کانوں کو ہاتھ لگا لے یہی چیز ہوتی کرکٹرز کے ساتھ بالکل جب ہمارے مائچز چل رہے ہوتے ہیں اور آج کل بڑے مائچز چل رہے ہیں میں کہتا ہوں کرکٹرز جو ہیں جس میں نہ ہی نام لے نہ بھر عمر اکمل تم شاید آفریدھی پی شاید بھائی اب تھوڑا سوبر ہوگا شاید آفرید شاید بھائی آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا شاید ہم بھی تھے جب ایسا بات ممچھ ہوا تھا واسیم اکرم بہتب اگر دیکھ رہوں گے تو پھر سمجھ جائیں گے گالیاں دیں گے مجھ کو میں مجھے پتہ لگ رہے کہ آپ کو کرکٹ کا بڑا شوق ہے کچھ عام پہلے ایک سیلیبرٹی لیک کے نام سے ایک لیک ہوئی تھی اس میں بھی آپ موجود تھے تو کسی ایکسپیرینس تھا سیلیبرٹیز کے ساتھ ہی اپنے فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہی میچ کر لے گا وہ جو کونسپ تھا اس میں ہم چھ سیلیبرٹیز تھے اور ایک لڑکی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر چینل کو وہ کونسپ اس کو فولو کرنا چاہیے کیونکہ وہ اتنا دیکھا گیا تھا اتنا دیکھا گیا تھا اتنا دراموں کے اتنا ویٹ نہیں تھا جتنا اس میچ کا ہوتا تھا بلکل اور وہ ایک ڈیفرینٹ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا انڈیا میں ہوتے تھے پاکستان بھی فرس ٹائم ہوا ہے اس وجہ لوگوں نے اس کو ایکسپ کیا ہے بلکل اور میں یہ کہ اور چینل کو بھی کرنا چاہیے چلیں؟ ضرور بلکل امیش کی طرف پر آنا چاہوں گا امیش کیسا گزرا آپ کا وقت اور کیا ایکٹیوٹیز ہیں آپ کی کون کون اچھا بات گزرا اچھا بات ہے نہیں ایک ہی جواب کون بلکل آمیش کون سی کلاس میں ہے؟ سکس بلکل 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 اچھا اچھا بلکل بلکل اچھا بلکل اچھا بلکل اچھا بلکل جو سب سے زیادہ پیسے ملے اس میں ہی کروں گا جو سب سے زیادہ پیسے ملے وہی سے کرے گا بابی میں آپ کی طرف فاغ ہوں گی مجھے یہ بتائیں کہ کرٹک کتنے دیتی آپ گھر آتے ہیں تو جب آپ جانتے ہیں کہ میں جانتے ہیں کہ میں جانتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ چیز اچھی نہیں لگتی میں تو پچھ کرتا ہوں تو تمہیں صحیح لگتا ہی نہیں تو but i do give him the best advice جو مجھے لگتا ہے تو باقی کرنا نہ کرنا تو تو باقی کرنا ہے اس کی 6 cents بہت اچھی ہے میں ایک خیل سے سارے کی میں اس کی بہت سپورٹ کرتی ہے اب جا کے جب بھی اس نے کسی کے بارے میں کہا ہے اچھا میں نے کہا ہے گھر میں سارے مجھے شانی کہتا ہے کہتا ہے کہ شانی یہ بندہ آپ کو دھوکہ دے گا میں نے کہا ہے نہیں یار ایسے ہو ہی نہیں سکتا تم اسے جیلس ہو جائے کہتا ہے اور ساکیب یہ ہوا ہے مگل یہ مانتے پھر بھی نہیں ہے اب ماننا شروع کر دیا کیوں نہیں مانتے آپ بھابی کی بات وہ لوگ جو میرے اپنے سگے دوست کہ گھر میں کھانا پینا اور اس نے کہا ہے یہ نہیں کرے گا آپ کا کام جائے اب میں نے چھوڑیا یار within a month اچھا ان میں اتریکشن اسی ہے کہ یہ نیگٹیو لوگوں کو زیادہ اپنے طرف بھابی کیا ہے اور وہ توسکتے ہی نہیں ہے اس طرح اصل میں جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگلا انسان بھی بیسا ہی ہے بالکل میں بڑا درویش ٹائپ ہوں شکل سے بڑا ممی ڈیڈی ہوں لیکن یہ جو دل اتنا ساف ہے کہ میں اتنا معصوم ہوں کہ کہتا ہے بیٹھو تو میں فران لیٹ جاتا ہوں اتنا معصوم ہوں اور اسی میں ہی مجھے بڑے لوگوں نے چونہ لگایا لیکن اب جا کے میں نے اپنی آنکھیں جو یہاں رکھی ہوں جو عزت دے اس کو عزت ملے گی جیسے تریٹ کرو کہ تمہیں ایسے تریٹمنٹ ملے گا آپ نے درویش کونسپٹ اسکالی رات اور جب اس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تو آپ نے کہا کہ وہ آپ کی ریال لائف سٹوری ہے یہ کیسے ہے یہ تجھر آپ یہ ایک اسکالی رات کا جو جب میں نے چینل کو بھیجا تو نے نے کہا کہ یہ کیسا نام ہے اسکالی رات کا وہ نیگٹیو میں آرہی ہے میں نے کہا دیکھو جب آپ پر پاس چیز لے کر آئے پہلے آپ اس کی تزدیق کرو آپ ڈیریک اس کو برا بھلا مط کاؤ آپ نے اس بندے نے کتنی محنت سے وہ چیز بنائی اور آپ نے ایک دم سے اس کو بول دیا ہے یہ کیا ہے آپ اسے پوچھو اس کا مطلب بتاو عشق میں نے اخص کیا تھا خدا کے نام سے میرے رب نے اپنے محبوب سے عشق کیا تھا نام وہاں سے لیا تھا میں نے کالی رات کا کونسپٹ ہے کہ جو رات کی عبادت ہوتی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری پہر اللہ تعالی پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور شیخ شیخ کے کہتا ہے کہ کوئی ہے اسے مانگنے والا جو اڑ جاتا ہے اللہ اس کو بغش دیتا ہے جو نہیں اٹھتا وہ کہتا ہے نا جو سویا ہے وہ کھویا ہے تو والا حساب ہے وہاں سے میں نے لیا تھا ایک عشقالی رات کا بسکلی میں جو ہوں کونسپٹ رائٹر ہوں میں ڈائلوگ نہیں لکھتا میں کونسپٹ لکھتا اور ایسے کونسپٹ لکھتا ہوں جس جس چینل پہ چلے ہیں آج وہ چینل مجھے خود کہتا ہے کہ ہمیں کونسپٹ ہو میرے کونسپٹ تھوڑا سی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں صرف عورت کے اوپر عورت کو ظلم ہو رہا ہے عورت کو مار رہا ہے اس عورت کو اس سے چکر چل رہا ہے اس عورت کو اس سے چکر چل رہا ہے ایسے لوگ ٹرائنگل والے دیفرنٹ کہانی ہوتی ہیں یا جو لائن کھچی ہوتی ہے اس کو نہیں فالو کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی میری ایک ریال سوری تھی کہ میں نے ایک کول گرل کو نہیں مانتی تھی خدا ہے وہ بس دبائی کی تھی پتہ نہیں پارٹی میں میری ملاقات ہوئی اور کیا ہوا بیٹھے ہوئے ہم لوگ اور میں نے اس کو درس دینا شروع کر دیا وہ میرے پاس آئی اور اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری تمہاری چہرے بھی کشش ہے اچھا اس پارٹی میں کتنے لوگ تھے جو ہوتے نا کہ فری ہونا چاہتے ہیں خوبصورے لڑکیوں سے اور کہہ رہی کہ میں چاندی نام توسا کہہ رہی ہے کہ آغا جی آغا جی اچھا اس نام بڑے پیار سے پکاری تھی آغا جی کہتی آغا جی میں آئے کافی دیش صاحب کو دیکھ رہی ہوں بڑے آرام سے کونے میں بیٹھیں آپ کی جو یہ ادا ہے وہ مجھے کھے کے آپ باس لے کر رہی ہے دوبائی میں ہوتی تھی وہ ملٹی ملینئر ملٹی ملینئر کہتی آپ کے اندر کچھ ہے میں نے شکل دیکھنے میں نے کونے میں آجا میں نے شکل دیکھنے کا مجھے آپ کو کنے میں ہو چکر دیکھنے میں نے کونے میں بڑے ہوتا لیا جاند ہوں یہ کونے اسلام علیکم میزنگ لوگ ہم آکستان بے ہم ایک بجرے من پر قدر and vitality. I hope آپ سب اپنی سہت کا خیال رکھ رکھے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے فزیکل اگریوٹی کا خیال رکھے ہیں. ڈیلی بیس پہ ایوری سنگل دے کوشش کنے. جس بہت بڑا کچھ کرنے کی کوشش مت کنے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس. ون ملیمیٹر شفٹ ہر روز کی آپ کی وہ ون ملیمیٹر کی شفٹ آپ کو مہینے میں کہیں اور کھڑا کر دے گی اور سال کے اندر آپ کہیں اور ہی ہوں گے you will be a whole new person مگر اگر آپ ڈیلی بیس پہ کوشش کرتے رہیں گے کوشش کرتے رہیں گے اور بہت کوئی بڑی کوشش نہیں کرنی. سمال سٹیپس ہلکے پھلکے سمال سٹیپس in the right ڈریکشن. آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی فٹنس جنرنی سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر سٹارٹ نہ بھی کریں اگر مجھے جیسے دہ سال ہو گیا ہیں فزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہوئے اور جب ہی آپ فزیکل ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو اگر دیکھیں پہلا کونسپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ورکاوٹ کر رہے ہیں اگر میں نے ورکاوٹ کیا ہے دو دن پہلے تین دن پہلے اور مجھے اگر فیل نہیں ہو رہا اپنی باڈی کے اندر مطلب فیل نہیں آرہی کہ میرے مسل تھوڑے سے سور نہیں ہے تو میرا ورکاوٹ ورکاوٹ نہیں تھا to tell you honestly because if it does not challenge you it's not going to change you تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ شروعات میں ہی آپ کو درد ہوگا آپ کو ہمیشہ درد ہوگا مجھے آج بھی 9-10 سال بعد ورکاوٹ کر کر کے مجھے آج بھی جب میں کوئی انٹینس ورکاوٹ کرتے ہوں جو درد ہوتا ہے میں نے تین دن پہلے انٹینس ورکاوٹ کیا تھا تو مجھے ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ میری پوری باڈی میں مجھے اپنے شولڈرز میں مجھے ابھی بھی فیل ہو رہا ہے تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو درد نہیں ہوگی آپ کو درد ہوتی رہے گی مگر آپ نے یہ ریالیز کرنا ہے کہ یہ درد یہ والی پین جب آپ فیزیکلی اپنے آپ کو پین دیتے ہیں وہ پین آپ کو بیلٹ کرتی ہے یہ والا درد آپ کو بیلٹ کرتا ہے so all the resistance you fight in the gym will only build a strong character اور یہ آپ کو گروہ کرتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو باڈی ایکس ہیں سوڑنس ہے اکثر مسل پل ہو جاتے ہیں ٹوچ ہو جاتے ہیں اکثر مسل ٹوچ ہو جاتے ہیں کہ مسل ایک دوسری کی اوپر چڑھ اس سب میں کیا کرنا ہے اس سب میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے مسل ٹوچز مسل کرمز کو اورگینکلی کیسے ٹھیک کریں سو کہیں مجھائے گا سٹے ہیئر اور بیل بی رائیڈ باک اوکی گئیز ہم بات کر رہے تھے کہ ٹوچ پر جاتا ہے آپ کا مسل کرم ہو جاتا ہے آپ کا مسل کا ٹوچ ہو جاتا ہے تو اس ارتحال میں سوڑے گئے مجھے مجھے گئے تو آپ نے چھٹی کرتے ہیں نا سوڑا ہے ہم ہم نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو کچھ آپ کی ساتھ ٹوچز شیئر کریں گے جو آپ باسکلی کہیں پہ بھی گھر میں کھر سکتے ہیں آرام سے کھر سکتے ہیں اور کسے آپ اپنے پلد مسل کو easily ریلیف کر سکتے ہیں ریہاب کر سکتے ہیں اور اپنے درد کو کم کر سکتے ہیں ہم اس پر کریں گے ہم اس پر کریں گے آپ سے بات اور ہم آپ کو بتائیں گے کچھ سٹرچز اور میرے ساتھ ہیں شہاب everybody okay so let's start کرتے ہیں شہاب اپر باڈی سے اپر باڈی سے so ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تلٹ کیا let's say کہ اپر باڈی آپ کی سور ہے اور یہ شہاب پل کر رہے ہیں backwards اور ابھی slowly and slowly شہاب نے اپنی جو بٹ ہے پیشے کو پشکیے اور شہاب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی باڈی جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو so this is amazing slowly ہمیں گے شہاب اسی کو ہم لے جائیں گے slowly all the way up اب آپ نے ایسے ایمیجن کرنا ہے کہ آپ ہنگ ہو رہے ہیں بلکل سٹریٹ ایک پرپینڈکلر لائن کی طرح آپ ہنگ ہیں اور آپ نے دیکھیں آپ اپنے اندر پل کھینچے ہیں آپ نے پیٹ اندر کھینچا ہے بازو بلکل سٹریٹ all right یہیں سے اس کو سائد تلٹ کر لیں گے yes exactly تاکہ آپ تھوڑا سا کامرا کی طرف آپ موڑیں گے شہاب all right so یہاں پہ جو آپ اس کو سائد تلٹ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جو سائد of the area ہے اس کو آپ پل کریں گے then we go into the center شہاب زبردست اور شہاب ہم آئیس تاہیس تو سلوالی کبھی بھی کمر کے ساتھ آپ نے ککلی کام نہیں کرنے جھتکا نہیں مارنہ کمر کے اوپر and then slowly ہم ہم آئر سائد کو ہم سٹریٹ کریں گے all right this time ہم آپ open our arms اور ہاتھ یہاں پہ اپنے پلوک جوئنٹ پہ رکھیں گے all right پلوک جوئنٹ پہ رکھیں گے again ہم اپنے سائد آف در کمار کو سلوالی ہم یہاں سے سلائد ڈاون انٹو ہم نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے let's go سائد سے ہم کرتے ہیں نی تچ amazing all right so ہم یہاں سے جا رہے ہیں to flex flexibility کام رہے ہیں in fact ہم اپنی کمر کو stretch کر رہے ہیں ہم اپنی باک پہ stretch کر رہے ہیں ہم اس کو next اس پہ level پہ لے کی جاہاں all right this time now آپ نے fingers کو interlaced کریں گے from the back اور اس کو سلوالی نیچے کی طرف پریس کریں گے chest out کریں گے exactly اس طرح اور سائد پولز دکھائیں گے زرہا سا آپنا شہاب اور یہاں پہ آپ نے دیکھا everybody یہ دیکھیں یہاں سے chest outer شہاب کی اس سے بھی کہ آپ کو درد دائے گے تو بہت زیادہ آپ نے کمر کو arch نہیں کرنا آپ نے باڈی 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 و تینی پہ آپ کو دیکھیں کسی کسی کسم کب نہیں گھلا شہاب کی بیگر باڈی باڈی شہاب کی ہاں سے which is amazing incredible زبرد остр اس کو دکھیں گے all right شہاب What is our next ہم کرنے جا رہے تھے ٹیسپ ہاں اللہ ہاں ہاتھ بلکل سیدھا ہم نے اسے تلٹ کرے اور ہاں سا ہم اسے پرس کر رہے ہیں انساید اور آپ آپ اس سارے ڈالکراؤٹ میں یہ سارے ایریا یہ پول ہوں جو اللہ جو اللہ جو اللہ اور جو اللہ بھائی ملتا جو اللہ پکر کھانچیں گے جو اللہ جو اللہ اور رائٹ ناو ہم آئیں گے اس کے لئے ہم بیٹھ جائیں گے جبھی آپ اس طرح بیٹھیں اور اپنی لور باڈی کو ہٹ کریں آپ نے دیکھنا ہے کمر پہلے آپ نے سیدھی کر کر رکھنی ہے اس ٹانس میں جو آپ بیٹھیں گے آپ نے اپنی کمر سی سٹریٹ کر کر رکھنی ہے اور رائٹ لیٹس کو شاہب ہم یہاں سے کوشش یہ کریں گے کہ ہم یہاں سے اپنے جو توز ہیں ان کو تچ کر سکیں اگر آپ نہیں تچ کر سکتے نو پرابلم جہاں ادھر تک جائیں جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ نے سیدھا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی کمر تیڑی نہ ہو کمر آپ نے بلکل سٹریٹ رکھنی ہے تاکہ آپ کی کمر کا یہاں سے نا بلکل آرچ نہ بنا ہو کمر بلکل سٹریٹ ہو امیزنگ لیٹس کوئنٹو نیکسٹ مووو شاہب زبردست ہم نے ایک پاؤں کو موڑا اور ہم یہاں پر اگر دیکھیں اگر آپ کا لچ سے کچھ مسل پول ہوا ہے آپ کو کچھ پول ہے آپ نے اس کو کھینچ کے سٹریچ کرنا ہے اور ہولڈ کرنا ہے اس سٹریچ کو فائیو سیکنڈ کم از کم فائیو سیکنڈ کے لیے اس کو لازمی ہولڈ رکھیں اور اس طریقے سے آپ اس کو سٹریچ کریں کمر سیدھی رکھیں ہر بار اپنی کمر سیدھی رکھیں باک سٹریٹ رکھیں اور کبھی بھی اس کو کمر کو کے اندر جو ہے نا وہ آرچ نہ آنے دیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے آپ کی کمر کے لیے اس ساپ کا پوستر خراب ہوتا ہے اور آپ کی آ剛剛 نام کریں میں نے آپ کو Geez apparent کیOS bump ہے آپ کا جانب کورج رکھیں بین Audio یہ چ hollow اپنی طرح کیا کمر رکھیں ساتھ کمر پول یہاں سے پوئیے کچھے اگر ہے اپنے ایک مسئل کو ریلاکس کر nا لن Vaticanکل memچہ اس نے پووری من کی راکھے پہل riot میں نے اس کو اور میں نے اس کے طرف پور پہنکل لیکن دیکھا اس مطبور پر ایسا چاہتے ہیں تو پیلے ہیں اور اگر بھی طرح پاکے تھے اس سے دیکھو کہ اس کی تکلیف پاکے ہیں انتینسیٹی مختلف ہے اور بیا ہے اور باید اور کم ہیں کہ ہم شہاں ہمارا سکتے پاکے ہیں من مہین سکتے ہیں کیا ہے باید دیکھو یہاں سے ہوں اور یہاں سے ہوں اور ہم سے یہاں سے ہوں کہ ہم نے لور بیک کے لئے بہترین ہے بریج آپ نے لیٹ گئے اس طرح اور آپ نے اپنی بڈ اوپر کی طرف پوش کی ہم نے پہلے آپ سے یہ دسکس کیا تھا how to do it right اور یہاں پہ آپ اپنی لور بیک کو stretch کر سکتے ہیں enhance کر سکتے ہیں build کر سکتے ہیں this is how you do it hold it hold کر رکھے ہیں 5, 10, 15, 20, 50 seconds one leg down one leg high intensity ہو جائے گی that's it stretches stretches ابھی کر رہے ہیں guys thank you so much thank you shop everybody اگر آپ کو کوئی مسل پل ہو جائے کچھ بھی ہو جائے دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ورکاوٹ ختم کر دینا ہے آپ نے ورکاوٹ چھوڑ دینا ہے جب تک آپ اس کا ہر چیز کا ایک حال ہوتا ہے جب مسل پل ہو جائے اس کا ایک حال ہوتا ہے اس کو stretch کرنا اس کو relax کرنا اس کی stretch اور relax پہ کام کریں steam استعمال کر سکتے ہیں آپ سوانا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ شددت ہو جائے درد میں تو مساج کر لیں take care اگر آپ نے سیاد کا بات خیال رکھے گا ہم دوبارہ ملیں گے with another amazing episode of health and vitality all right guys ہم مسل پل ہو پر بات کر رہے تھے کہ آپ کو جب مسل پل ہو تو کس طریقے سے آپ کو stretching کر کے اپنے آپ کو normalize کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو recover کر سکتے ہیں اور steam سوانا جاکروزی اور مساج سے آپ اس کو اپنے pain کو کم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیزیں پوسٹ ورکاوٹ آپ نے ورکاوٹ کیا پوسٹ ورکاوٹ کی نیوٹریشن بہت اہم ہے آپ نے ورکاوٹ کیا جب آپ نے ورکاوٹ کیا تو آپ کیا جو ہوتا ہے جب ہم ورکاوٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مسل بریک ہوتا ہے اب مسل بریکنگ کے بعد آپ نے بہترین ہے کہ آپ فاسٹ ڈائجسٹنگ پروٹینز with فاسٹ ڈائجسٹنگ کاربز کنزیوم کریں اب وہ کیا ہو سکتے وہ ہے فاسٹ ڈائجسٹنگ کاربز ہیں ویجٹیبز فاسٹ ڈائجسٹنگ کاربز ہیں سو ہوگا یہ کہ جو آپ کی جو انرجی ڈپلیٹ ہوئی ہے دورنگ دا ورکاوٹ اگر آپ نے کوئی بہت انٹینس ورکاوٹ کیا ہے تو آپ کا جو یہ پوسٹ ورکاوٹ میل ہے which is فاسٹ ایبزوربنگ فاسٹ ڈائجسٹنگ پروٹین ورکاوٹ ورکاوٹ وہ آپ کو ریپلینش کرے گا آپ کو ریوائیف کرے گا آپ کو فیول کرے گا تو یہ بہت بہترین ہے کہ اگر آپ اور یہ انشور کرے گا کہ آپ کو کرمز کم پڑے یہ انشور کرے گا کہ آپ جلدی ریکاور کریں آپ کی ریکاوری کو سپیڈ اپ کرے گا اکثر لوگ آم 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 کہ وہ ورکاوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈینر بھی سکپ کرتے ہیں کیونکہ میں نے تو اب میں مشن پہ ہوں اب میں مشن پہ ہوں میں نے وزن کم کرنا ہے تو ورکاوٹ کرو ڈینر بھی مت کرو اور سو جاؤ یہ بہت خطرناک طریقہ ہے سو ورکاوٹ آپ نے کیا ورکاوٹ کے بعد پوسٹ ورکاوٹ آپ کا جو میل ہے وہ فاسٹ دائجسٹنگ پروٹین ایون اگر آپ چکن بھی استعمال کرنے تو انشور کریں کہ آپ اسے فرائی نہ کریں گریل کریں سٹیم کریں بیک کریں اور اپنے میلز کو لازمی کنزیوم کریں فائف میرز اے ڈے ایوری ڈے کیونکی یو آر وچو ایٹ ٹیک کر اپنی سیٹ کا بہت خیال رکھے گا ہم دوبارہ ملیں گے وید اینادر امیزنگ اپیسوڈ آئیس انوائی کے ایناد خلاف دیکھو واپس آ چکے ہیں ہم اور آغا بھائی اور ان کی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہیں کپ شپ کا سلسلہ جاری ہے آگا بھائی جہاں سے بات ہماری روکی تھی وہیں سے آگے کنٹینو کرتے ہیں تو ہوا یہ کہ اس کو میں کونے میں لے کے آگیا تو وہ ڈرنک کر رہی تھی تو میں نے اس کو درز دینا شروع کر دیا تو مجھے اس نے پوچھا کہ دو یو وانٹ ملانی آئی دونٹ درز پتہ نہیں کیا ہوا اگدم سے میں نے کیوں یہ سارا فلانا ڈھمکانا تو کہتی ہے میں ڈرنک کر رہی ہوں اور آپ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں میں نے تو کیا ہوگا ہم پیتی رو کوئی مسئل نہیں ہے ہمیں شکل دیکھنے لگنے کرتے کرتے نمبر ایکسچینج ہو کیتی مجھے اپنے نمبر دو فون پر ہماری ڈسکشن ہوتے کرتے 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 یہ بہت لامبا واقعہ کہ وہ جب ڈراما دیکھو گے تو میں سٹوری پتہ چلے بالکل چھے یا سات مہینے کے اس نمبر بن چھے سات مہینے سے نمبر بن کال کر رہاں کوئی کچھ نہیں کال کر رہاں واتس اپ سب کچھ بن تاری روڈ پر ایک ہے اچھا فریڈے والے دن میرا حلیہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ امامہ شریف وہ تو میں توپ ہوتی ہے تذبی ہاتھ وہ میرا الگ ادر ویشی والا ہے میں امامہ شریف نہیں کیا تھا اس تاری روڈ سے دکھا میں جیسے لے کے نکلا پیچھے سے آواز آتی آگا جی میں پیچھے بڑھ کے دیکھا تو ایک خانتون برخے میں کہتی جی سام لکھو ہے فالکب سام کہتی آپ نے پچھانا میں نے بی بی آپ برخہ پہنی ہے میں کیسے کہتی چاندنی میں چاندنی بتائے کے یہاں تو میں نے بلا یہ کہتی صرف اور صرف آپ کی وجہ سے بہت خوبصورت اور آج الہدہ میں وہ تیچنگ کری ہے اسلامک ماشا اللہ ماشا اللہ اور کہتی ہے میں نے پی مجھے کال کرے کہتی ہے نہیں میں نے اللہ سے دعا کیتی کہ اللہ اس بندے سے میری ملاقات کرا تاکہ اس کو دیکھاؤں کہ آج جیسے ہولیا ہے اس سے تیری وجہ سے اور کراچی اتنا بڑا ہے بس اللہ نے کہاں سے آپ کو ملوایا اور کس طریقے سے ہوتے ہوتے کہاں پر ہوا یہ کہ جب وہ واپس گئی دو دن کے بعد اس کو کہیں سے کال آئی اور ایک بندہ آیا اس نے اللہ سے توبہ کی اس دن کہ اللہ تعالی میں یہ نہیں کام کرنا چاہری مجھے بچا ایک شکس آیا دوبائی سہی کہتی ہے میں روری تھی اور سکس نے مجھے یوں دیکھا وہ ڈرنگ تھا کہتی ہے کیوں روری ہے اسے بتا ہے میں نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ میں کام نہیں کروں گی اور میری مجبوری ہے جو آپ نے کرنے کر دی یار اس بندے نے جو جو لڑکی جس کے ساتھ جی 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 یہ کونسپ پورا وہ والا ہے کروڑوں روپے دیئے اس عورت کو اس کو بلد سے میں شادی کروں گا اور آج بھی مجھے اس کا میسیج آتا ہے کہ آغا جی جتنا روپیا تمہیں چاہیے تمہیں گھر چاہیے تمہیں کونسی گاڑی چاہیے جو گاڑی بولو کہ میں تمہیں دنیا کی اس کونے سے اس کے حسابر سے بھی میری بات ہوتی ہے میں نے مجھے دعائیں دے دینا یہی میری لئے کافی ایک ایک ایکٹر کی کتنی پوزیٹیو پرسنیلٹی وہ بھی ہمیں دکھر ہے اور ہمارے آرڈینس کو بھی دکھر ہے لیکن بھابی آپ کو یہ چیز کافی بیر کرنا پڑتی ہوگی شادی سے لے کے اب تک یہ سننا کہ جس طرح سے ایک ایکٹرز کو ایک آم لوگ آم فہم میں دیکھا جاتا ہے اچھا یا نہیں یا لیکن میں نے مجھے دینا کہ یہ ساید ان کا ہے اور اس کے لئے میں نے اس کے لئے جو آپ سے بات کر رہے ہیں میں نے بہت کم شروع شروع بھی چکتے تھے بہت کم 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 ہم دکٹر کے پاس جا رہے ہیں ہم چلے جاتے ہیں ہم دکٹر کے پاس جا رہے ہیں کبھی ماما کہیں کہ دکٹر کے پاس دکٹر کے پاس نہیں اچھا آگا بھائی یہ بتائیں کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے پہلے برنگ کا بے ذکر کیا ایک ایک چیز ایکٹر کے نام آتے ساتھ ہی ایک عام فہم جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس کام میں بھی ہے یہ تو اس کام میں بھی ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے یہ ٹیک کیوں لگ چکا ہے یہ جو لائف ہے شو بیس کی ایکٹر کی نہیں شو بیس کی یہ ہمارے سامنے جو مونٹر ہے اس کے سامنے اس پر جو بھی کچھ آئے گا جو مونٹر کے اس سائٹ پر بیٹھا ہوئے اس کو یقین کرے گا یاد رکھیں سامنے جھوٹ بھی چل رہا ہوگا یقین کرے گا سامنے ہیرو کی فلم چل رہی ہوتی ہے دس کو مار رہا ہوتا ہے یاور ہمیں پتہ ہے وہ جوٹ بول رہا ہے لیکن جو عام بندہ ہے اس کو ست سمجھ رہا ہوتا ہے ریال لائف میں بھی اس کو ہیرو بنا لیتا ہے لیکن اگر ریال لائف میں دس بندے سے لڑو آلو اس کو بہت ساری آنٹیز آپ کو پوچھتی کہ وہ بیٹھا تم نے اچھا نہیں کیا ریال لائف کرتے ہیں ایک ڈرامے میں میں نے دو ایک بہن سے شادی ہوئی دوسری بہن مجھے پسند آگی وہ بھار سے آئی تھی میں نے پہلی وائد کو اغوا کروایا اس کو بند کروا کے یہ نیوز پلا دی کہ اس کا مدر ہو گیا پھر میں نے دوسری سے شادی کی مجھے لٹرلی گالیاں پڑھی ہیں اورتوں سے شرم نہیں آتی آپ کو آپ ایسی عرکتے کرتے ہیں ہمیں شکل دیکھ رہا ہوں میں نے آنٹی وہ ڈراما ہے اصل لائف نہیں ہے تو یہ جو ایک چھوٹے سی ڈبی ہے ہمارے گھر پہ اس سے ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جو یہودیوں نے کر دیا بالکل آج ہمیں سامنے کچھ بھی آتا ہے ہمیں سچ نظر آتا ہے جو بھی ہم لوگ دیکھیں بالکل اچھا اس لائف کے سیلیبریٹی لائف کے پروز بھی ہیں کونز بھی ہیں جسے آپ نے کہا مارکٹ میں اورتیں کہہ دیں گی کیا کر رہے ہو تو اچھی چیزیں کیا ہیں سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں اچھی چیزیں اچھا یہ چیز میں نے پنجاب میں نوٹ کی ہے میں ادھر بھی آتی ہے پیار پیکجز آرہے جتنا میں نے پیار چیزیں پنجاب سے ملی ہیں یہ اتنا پیار ہے یہاں پہ لوگوں میں اتنا پیار کرتے ہیں اچھا مجھے بائروٹ سفر کرنے کا بہت شوق ہے بہت شوق ہے شب کو بھی اور آمش کو بھی ہمارا یہ پلان ہوتا ہے کوئی پلان نہیں ہے جانے کا سکھتا ہے سلامباق بیک پک کیا خارخ راستے میں رکے کھانا نہ کھایا کسی پر نرسان لیا ساپا کہرہا ہمار تف سے گفٹے لے جائیں نہیں پیسے لے یہاں پہ کیا نام تا شاوپ کا ایف... خورد ہیں مرکز ہے کونی پہ مجھے نہیں پتہ آمیش ہی شوپنگ کرنے گا کپڑو گی تقریباً ساتھ یا آٹھ ہزار روپے کا کہہ رہے یار سر ایک سیل فی گھج دیا ہمجھ سر کتنے محبت ہے پچھلے دنوں میں دیکھ رہا ہمارے یہاں پر جو بلوگرز بھی آئے ہوئے ہیں ان کو بھی جس طریقے سے تریٹ کیا جا رہے ہیں یہ ایک لونگ نیشن دیکھو پتہ کیا ہے یہ پیار کیوں ہے یہ پیار اس لیے کہ کہ ہر روز ایک شخص جب آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے ایک پوزیٹیو فرکوینسی اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہے تو آپ کو اچھا لگنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس کو ریال لائف میں دیکھتے ہو تو ایک دب سے یہ تو وہ ہی ہے جو میں ٹی وی بے دیکھتے ہیں وہ ایک لنگ بن جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرکوینسی ہے جو اس سے مچ ہو جاتی ہے اور وہ خود بود آپ پاس آجاتے ہیں کچھا چلا آجاتے ہیں سر بالکل یہ ہے اور خوبصورت لوگ کے پاس تو ایسے ہی ہے ویل واپس آتے ہیں کفتوک کا سلسلہ یہی سے جاری دیکھیں گے اگلا سیکمنٹ آئیڈیا that change history اور یہی سے آگے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں السلام علیکم جی آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید ہے اس پروگرام میں which talks about ideas that change the world دنیا کو بدل دینے والے ideas ideas کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں scienceی چیزیں ہی آتی ہیں کہ اچھا ایجاد کیا ہوا دریافت کیا ہوا اور یہ بالکل بجا ہے ideas جو ہیں وہ وجہ بنتے ہیں ایجادات کی اور مختلف چیزوں کو دریافت کرنے کی اس کو explore کرنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ جب ہم exploration کی بات کرتے ہیں تو انسان کی ذات کی exploration بھی تو important ہے وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اور آج کل آپ کو پتا ہے ایک concept ہے جس کو کہتے ہیں intra personal understanding یعنی ایک تو ہے نا لوگوں کو سمجھنا which is called interpersonal skill اور ایک ہے اپنی ذات کے ساتھ مخاطب ہونا اپنے آپ کو سمجھنا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کچھ اسی حوالے سے ہے اور اس میں intra personal کا concept بھی موجود ہے اور وہ idea ہے the idea of emotional intelligence جی ہاں جذباتی طور پر اکل مند ہونا اب سمجھ نہیں آتی یار جذبات کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اکل کام نہیں کرتی اکل کام کرتی ہے تو کہتے ہیں جذبات کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اکل استعمال کرو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جذبات اور اکل دو مخالف چیزیں ہیں لیکن تر حقیقت ایسا ہے نہیں so today we'll be talking about emotional intelligence بہت سے فلسفہ نے یہ کہا ہے کہ انسان بنیادی طور پر ایک منتقی سپیشی نہیں ہے بلکہ ایک جذباتی سپیشی ہے یعنی جذبات کی اہمیت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا انسان ہمیشہ جو ہے وہ جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہے اگر ہم جو written ہماری documented or recorded history ہے اس میں دیکھیں تو جتنے گریک فلسفہ گزرے انہوں نے بھی انسانی جذبات کے اوپر بہت بات کی اور انہوں نے کہا کہ انسانی جذبات جو ہے وہ محبت ہے نفرت ہے اور اس طرح کے جذبات انسان میں جبلی طور پر موجود ہوتے ہیں یعنی قدرتی طور پر اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیکن خیر میں جس emotional intelligence کے concept کی بات کرنا چاہتا ہوں انیس سو اسی کی دہائی ستر اسی کی دہائی تھی اس کے اندر اس idea کو بہت فروغ ملا اور کیا ہوا کہ گولمن جیسے جو محقق تھے انہوں نے مختلف لوگوں کو study کر کے observations کر کے یہ realize کیا کہ انسان emotionally بھی intelligent ہو سکتا ہے اور پھر انہوں نے ایک لاحے عمل بتایا کہ how can you be emotionally intelligent but before I tell you how can you be emotionally intelligent let me just tell you what is emotional intelligence intelligence بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ کی سوچ اور آپ کا دماغ استعمال ہوتا ہے اور اس عمل میں آپ دنیا جس میں آپ جی رہے ہوتے ہیں اس کی معلومات اکٹھی کرتے ہیں انہیں محفوظ رکھتے ہیں اور ضرورت کے وقت ان معلومات کو استعمال کرتے ہیں کس لئے استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی اور اپنی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں اپنے اور دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنے اپنے جذبات کی سمجھونی چاہیے تو کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر چھ جذبات ہوتے ہیں اور باقی تمام جو اس کی شکلیں ہیں وہ اس کے حصے ہیں اور وہ چھ بنیادی جذبات جو ہیں ان میں شامل ہیں خوشی جسے ہیپنس کہتے ہیں غم جسے سیڈ ہونا کہتے ہیں اینگر یعنی غصہ اس کے علاوہ فیر یعنی خوف سرپرائیز ایک اور ایموشن ہے اور ایک ایموشن چھٹا ایموشن ہے ڈسگاسٹ سو یہ چھ بنیادی ایموشن ہوتے ہیں اور باقی ساری اس کی شکلیں ہوتی ہیں میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں ہیپنس، سیڈنس، فیر، اینگر، سرپرائیز ڈسگاسٹ سو گولمن کہتا ہے کہ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجن ہونا چاہتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں کیا چیز آپ کو اداس کر دیتی ہے کیا چیز ہے جو آپ کو غصہ دلاتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کن چیزوں سے خوف آتا ہے کیا چیزیں آپ کو ڈسگسٹ کی فیلنگ میں لے جاتی ہیں یا آپ کو سرپرائیز کے ایموشن میں لے جاتی ہیں تو فرسٹ thing that you need to do is you need to understand آپ کے ایموشن کن چیزوں سے ٹرگر ہوتے ہیں this is what you call understanding your emotions the second step you need to do to be emotionally intelligent is کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے جذبات ہیں اور ان چیزوں سے یہ ٹرگر ہوتے ہیں تو جب میرے جذبات ٹرگر ہوتے ہیں تو میں نے انہیں maintain کیسے کرنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ خوشی کی حالت میں میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں غصے کی حالت میں مجھے کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دیتا ایسا تو نہیں ہے کہ ڈر کی صورت میں میں ابحواس باختہ ہو جاتا ہوں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو how to maintain myself کہ میں خوشی میں بھی جذبات کو ہائی جیک اپنا آپ کو نہ کرنے دوں so the second thing you need to understand to be emotionally intelligent is how to maintain your emotions so two steps میں نے آپ کو بتائے first of all understand your emotions number two understand how to maintain your emotions تیسری چیز is to understand the emotions of others جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں کام کرتے ہیں گھر میں ہیں محلے میں ہیں اپنی job place پہ ہیں اپنے business setup پہ ہیں وہاں پہ جو افراد جن کے ساتھ آپ جیتے ہیں بات کرتے ہیں رہتے ہیں ان کے جذبات کو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بات کروں گا تو یہ اداس ہو جائے گا اور یہ کام چھوڑ دے گا کیا بات کروں گا یہ کس طرح کروں گا تو یہ پورجوش ہو جائے گا اور اس کے emotions positive ہو جائیں گے اور یہ بہتر پر فارم کرے گا so understand the emotions of others اور ادرس کا مطلب people who matter to you people who matter to your career people who matter to your business or family the fourth and the last step to be emotionally intelligent is once you understand the emotions of others you need to understand how to utilize these emotions for higher productivity yes یعنی emotions کی سمجھ آگئی دوسروں کی لیکن emotions کو productive use میں کیسے لانا ہے that's the fourth thing one has to understand to be emotionally intelligent so آپ اگر emotionally intelligent ہوتے ہیں تو آپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چار چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں گی یاد رکھیے the idea of emotional intelligence when it emerged تو دنیا کی top industries جو ہیں انہوں نے اس کو استعمال کیا اور خاص طور پر employees یعنی جو ان کے ملازمین تھے انڈاستریز کے ان کو emotionally intelligent ہونے کی trainingز دلوائیں کیونکہ it was realized کہ انسان جب emotionally intelligent ہوتا ہے تو وہ stable ہو جاتا ہے وہ بہتر performer ہو جاتا ہے وہ مشکل صورتحال میں مشکل حالات میں بہتر طریقے سے react کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے in a situation of challenges or difficulties or disturbances or problems right so emotionally intelligent ہونہ industry the business sector realized کہ یہ بہا important and they implemented اس کے بات ہم نے دیکھا کہ جو school or university education ہے دنیا میں کئی اداروں نے اپنے students کو emotionally intelligent ہونے کے لئے trainings دلوائیں because it was realized کہ جب جوانوں کو emotionally intelligent کیا جاتا ہے تو وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں وہ معاشرے کا ایک رکن بنتے ہیں and if they are emotionally intelligent تو وہ ایک stable شہری کی صورت میں emotionally stable فرد کی صورت میں معاشرے کا رکن بنیں گے اور معاشرے کے لئے بہتر انداز میں کچھ کر پائیں گے therefore it was realized کہ جی emotionally intelligent ہونے جو ہے وہ جوانوں کے لئے بہت ضروری ہے اور why not we also use this wonderful idea that actually updated the people living in this world اور اب صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہیں کہ جی ہمیں اپنے جذبات پہ کابو ہونا چاہیے بلکہ there is a procedure to understand how کیسے جذبات کو کنٹرول یا جذبات پہ گرفت انسان حاصل کر سکتا ہے اس کا procedure موجود ہے اور I think we must utilize this development اور ہمیں اپنی اور اپنے اردگرد کی دنیا کی بہتری کے لئے let's get emotionally intelligent آج تک کے لئے اجازت دیجے خدا حافظ موسیقی 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 Welcome back to the show آتھیں آپ کی طرف پیر پیر اچھا میں پوچھنا ہے فیلد میں بیسٹ فرینڈ کون ہے کسی ایک کا نام لینا ہے ایک باغب دینا یا ایک باغب ایک باغب اززت دلوانی یا پسانے آج تو مجھ کو مجھے تو صحیح جواب چلتے ہیں جاوریا سے میری بڑی اچھی دوستی ہے جاوریا اباسی ہے اس سے بڑی اچھی دوستی اس کے بعد سارے دوست اچھے ہیں مطلب جاوریا سے جب ملتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں چڈی بڈی اس ٹائپ کے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڈی بس صحیح ہے اس کو بڑی اچھی لگتے ہیں مووالی مووالی جاوریا سے ہم نے کام بہت کیا بہت زیادہ تو ایک بڑی اندرسٹاندنگ ہو گئی ہے اور باقی اچھا آپس میں کمپیٹیشن ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بڑے کمپیٹیٹیو ہوتے لوگ ان کو بڑا برا لگتا ہے کہ ان سے آگے کوئی چلا گیا باقی ایسا ہے فیل میں ہم لڑکوں میں تو نہیں ہے ہاں ہم لڑکوں میں نہیں ہے ہم لڑکوں میں ہوتا ہے ہمیں پیچھے ہوتے یہ بھی اس کو سکنڈ کرے گا جیلیسی لڑکوں میں بہت ہوتی ہے بہت زیادہ میں بہت زیادہ جو کیا ٹیلنٹ ہے کیا ٹیلنٹ ہے میں نے جو اپنے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ جو اپنے بہت زیادہ کیوں نے مجھے لگتا ہے میں نے اس پیدا کیا ٹیلنٹ ہے میں نے اس پیدا جو اپنے بہت زیادہ میں ایسی تھی جہاں میں نے دیکھا اب بقاعدہ اچھی دوستی ہو جاتی ہے تو وہ کہتے تھے بہت بہت بڑی ستار ہے بہت بڑی ستار ہے بہت بہت بڑی ستار ہے انہوں نے کہا کہ اس نے فرنچ باندھی ہے اس کا کھلوالو کیونکہ میرا مجھے لیکن یہ پتہ ہونا چاہتے ہیں کہ بڑی 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 ایک ایک ایکٹر بہت ساری زندگیاں جیتا ہے کبھی کس رول میں کبھی کس رول میں یہ کیا پرک ہے اس سے کیا آپ کو نظر آتا ہے ایکٹر کی اپنی زندگی نہیں ہے یاد رکھنا میری ابھی یہاں پر میری زندگی نہیں ہے ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ پبلک پروپرٹی ہے میں میں خود کچھ نہیں کر سکتا مجھا کے ڈیریکٹر نے کہا وہاں ہی بٹیں یہاں بیٹھے سر میری اپنی زندگی نہیں ہے اور تو چچو کر دے لوگوں کو پتہ چاہتے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بہت مظلوم ہوں ایکٹنگ یہ ہر کسی کا کھیل نہیں ہے جو کھلاڑی ہے واقع میں کھلاڑی وہی کھیل کھیل سکتا ہے میں ایک بات ہر چینل میں پوچھتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز کے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور ایک ٹھیک ہے اور ایک ٹھیک ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک ٹھیک ہے اگر آپ پیلٹ بن گئے ایک ٹھیک ہے میں پہلے ان لوگوں کو اچھا ایکٹ ہے کہا جاتا تھا جو ادھکاری پہ مہنت کرتے تھے اب ان کے پیچھے لوگ پڑھ جاتے ہیں جو بس اچھا دکھتے ہیں یہ آج کل ایک اور میجر ہے انسٹاگرام کے فولوور کس کا کھا ہے دیکھو ٹکٹاکرز کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں وہ ایک الگ element ہے ٹھیک ہے نا آج ان کے کچھ ہی عرصے میں ملیون فولوورز ہو گئے ہیں کرتے ہیں وہ ہماری ہی پیروڈی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جس شخص نے 20-25 سال دیے تیوی کو انڈسٹری کو آپ نے اس ٹکٹاکر کو 10 دن ہوئے اس کو آپ نے فوقیت دی اس ایکٹر کو زندگی لٹا دی کتنی آپ نے عرصی بات کیے لوگ فیم کو کتنی امپورٹنس دینا شروع ہو گئے کام نہیں کرنا چاہتے اس طرح آپ لوگوں نے کیا فیصل ہیں بہت سال آپ لوگوں نے اس انڈسٹری کو دیئے لوگوں کو بس لگتا ہے کہ ہم ایک دن میں آئیں گے اور ان کے لیول پر ہمیں یہ خدا کی طرف سے ایک توفہ ہے ہم ایکٹرز کو میں اپنی بات نہیں کہا ایکٹرز کے بات کرتا سب بڑے ٹکٹاکرز آئے اور ایک ایک ایکٹر نکلتا ہے تو لوگ ایکٹر کے پاس آتے ہیں بلکل کیونکہ ٹکٹاکرز کی جو فالوورز ہیں وہ چھوٹا طپکہ ہے ایلیٹ کلاس نہیں ہے ایلیٹ کلاس کبھی بھی ٹکٹاکرز کو اپنے گیدرنگ میں نہیں بلائے گی بلکل نہیں بلائے گی یاد رکھیے گا ایکٹرز کو بلاتی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹکٹاکرز بور ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں میرے بہت سارے دوست ٹکٹاکرز ہیں جن سے میں ملتا ہوں اور میرا بھی دل کرتے ہیں لیکن اس چیز کو اگر ٹکٹاکرز دیکھ رہے ہیں پلیز اس بات کو بھرا مت مانیے گا میں کسی کی دل اذاری نہیں کر رہا ہوں میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں دنیا کا فیکٹ ہے کہ ٹکٹاکرز وہ ابھی ویلیو نہیں ہے جو ایک ایک ایکٹر کی ہے تو بس بھائیا مجھا محب کر دینا یہ نہیں کہ میرے اگنس ٹکٹاکرز سارے شروع ہو جائے میں کچھ پوزیٹیویٹی آئیڈ کر دیتا ہوں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں space نہیں دی جاتی تھی لوگ جم کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنے کے لئے اس لئے اگر کوئی اور ذریعے بن رہے ہیں تو لوگوں کو کیا مسئلہ ہے ہم نے منع کیا ہم بورا تھوڑی کہلو ان کو لیکن وہی بات ہے آپ کی فیلد میں سر میں عوام کو کہہ رہا ہوں عوام نے ٹکٹاکرز کو اٹھا دیا ہے سر اٹھاؤ کیونکہ وہ بھی ہماری فیملی ہے وہ بھی ایک ہمارے حصہ ایکٹنگ کا لیکن آپ ایک ٹکٹاکر کو فوقیا در ایک سینئر اکٹر پر کہ جی جیسے تلت حسین صاحب اور آپ ایک ٹکٹاکر جس کے 8 یا 9 ملین فالوورز ہیں آپ اس کو اوپر کر رہے ہیں تلت صاحب کو ریچے کر رہے ہیں اس ٹکٹاکر کو خود خیال چاہیے نہیں آرہی ہے یہ ہماری لیجنڈ ہے یہ ہماری سینئر ہے لیکن بس خیر ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیبیت ہے اور یہ کہاں سے آئی ہے اب تو یہ بند ہو کے سنیک ویڈیو پتہ نہیں کیا ہے آپ تو پتہ نہیں کیا کہ آرہے ہیں مجھے یہ بتائیں بھابی اتنی چیزوں میں آپ کو منع کریں سنکھا رہے ہیں اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سنتا ہوں چیوں بھابی کی طرف ہی ہم آجاتے ہیں کیسے آگا بھابی کی طرف آجاتے ہیں یہ بھابی ہے بھابی ہے اب آپ بتائیں بھابی اب آپ بتائیں ہماری تریننگ چل رہے ہیں ہماری تریننگ چل رہی ہے بھابی اب آپ بتائیں کہ آگا بھائی بہت جولی ہے کہ کچھ سیریس کر لے بھابی سیریس کر لے بھابی ہے نہیں کرتا وہ اب بھی اندازہ ہو گیا جو انہوں نے کہا تھے چینی ڈال کے دیں چیز دیکھے ہیں بھابی 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 ہے بھابی ہے بھابی ہے صحیح کہہ رہی ہوں اچھا جی کھانے کی جہاں تک بات ہو رہی ہے چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے فوڈیز اور فوڈیز میں آج دیکھتے ہیں کہ کیا مزے کا بن رہا ہے ڈپس کے بارے میں ایک بہت خاص بات ہے کہ یہ آپ کسی طرح بھی کھا سکتے ہیں چاہے آپ بینج ووچ کریں کوئی مووی یا آپ کسی بھی سناک کے ساتھ اس کو کھانا پسند کریں بہت ساری ورائیٹیز ہیں اور بہت سارے انٹرسٹنگ یوزز ہیں بہت یہ ایکچلی آئی کہاں سے اور کیسے کھانا سٹارٹ کیا لوگا نے اس کو آج ہم اس کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کریں گے میرا نام حمزہ کازی ہے اور آپ کھوڈیز ایک رہا ہے ویسے تو ڈپس جو ہیں وہ ڈاوزنڈ آف یئر سے کھائی جا رہی ہیں مگر سب سے پہلا جو ان کا پراپر یوز ہے وہ گریک نے کیا ان کی ایک خاص ڈپ تھی ززیکی جو وہ بناتے تھے یوگرٹ کے ساتھ، آلیو آل کے ساتھ کیوکمبرز کے ساتھ اور جنجر کے ساتھ اور یہ ڈپ جو تھی وہ بیس پنی از ا ڈیویلپمنٹ پور ادھر ساوسرز جیسے کہ ورڈ ہے ڈیپ ویسے ہی جرمن لانگویج سے یہ فردر جو ہے وہ ڈپ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور ان کا جو لٹرل میننگ ہے وہ اور ڈپ جو ہوتی ہے کیونکہ آپ اس کے اندر چیز جو ہے وہ کوئی ڈپ کر کے کھاتے ہیں یا اس میں امرز کر کے کھاتے ہیں اور وہ کسی ہولو چیز کے اندر ہوتی ہے تو اس سواجے اس کا نام جو ہے وہ ڈپ رکھا گیا ڈپس کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پورپزز ہیں کبھی کبھی یہ کھانوں کے اندر ٹیکسٹرز ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا کبھی کبھی جب آپ کوئی سناک کھا رہے ہیں تو آپ ایکسٹرہ فلیورنگ جو ہے ان کو کھاتے ہیں کچھ فوڈ آئیٹم جیسے چیپس ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ یہ پریفر بلی ان کو از اڈپ جو ہے یا ہولو چیز کے اندر کھاتے ہیں تاکہ آپ اس کے اندر امرز کر سکے ہیں پھر کچھ ایسی ڈشیز ہیں جس کے اندر جو ہے ان کو از اصاوس شامل کیا جاتا ہے تو ایدر وی جس طرح بھی آپ اس کو کھانا پسند کریں بات فلیورنگ کے لیے جو ہے وہ اسنچلی بہت ہی امپورنٹ ہوتا ہے ڈپ کے بیچ میں اور ساوس کے بیچ میں جو اسنچل دیفرنس ہے ہوئی ہے کہ ڈپ کے اندر جو ہے وہ ہولو ہوتی اس کے اندر آپ آئٹم جو ہے وہ ڈپ کر کے امرز کر کے کھاتے ہیں اور ساوس جو ہوتی ہے وہ فود آئٹم کے اندر جو ڈالی جاتی ہے پول کی جاتی ہے ڈپ سب سے زیادہ پوپلرائز جو ہے وہ تب ہوئی ہیں جب لیٹ 19th سنچری میں اور 20th سنچری کے اندر چپس کی جو ہے وہ ماس پروڈکشن چلوئی پر پرنچ فرائز جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سب کرنا سٹارٹ ہوئے تو ڈپس جو کی وہ ایکسٹرا فلیورنگ کے لیے جو ہے وہ سب کی جاتی تھی چھائے ریسٹورانٹ ہو یا بار ہو یا پب ہو وہاں پہ کسی بھی چپ کے ساتھ یا فرائز کے ساتھ انسان جو ہے وہ بہت عرصے سے ڈیفرنٹ فود آئٹمز جو ہے وہ ڈپ کرے ہیں ڈرلی 13th سنچری کے اندر وہ بھی ایک طرح کا ڈپ ہے جو کہ میڈل اس کی ریجن کے اندر جَا بار شوق سے کھائے گی تو اس ریجن کے اندر جو ہے وہ وہاں کا ایک بہت بھی پوپیلر جو ہے وہ دکھتا مارڈن ڈے ڈپس میں جیسے ساور پریم ہے وہ 1815 میں جو ہے وہ پہلی دفع جو ہے وہ کھائے گئی اور ان فیکٹ اگر آپ ڈپس کی بارد کنے تو سب سے زیادہ اگر مجھوریٹی در ڈپس ہیں وہ تقریباً این ٹائمس کے اندر جو ہے وہ اتیار کی گئے یعنی 1915 سے لے کے 1925 ڈپس کی اوریجن کے بارے میں تو ہم نے کافی کچھ جنر ہے ڈپس کی بہت ساری ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ٹائپس بھی ہیں اس میں سب سے جو میری فیوریٹ ہے وہ ہلیپینیو ڈپ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ پرشت ہلیپینیوز ڈالتے ہیں اور وہ بہت کاملی جو ہے وہ برگرز کے ساتھ یا سینوچز کے ساتھ جو ہے وہ اچھی لکتی ہے سالسا ڈپ کا جو اوریجن ہے وہ مور رلیس بیکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ناچوس کا جو ہے یا ٹوٹیا کا جو ہے جو ہے ان کا جو لوگ تھے جب انہوں نے ٹوٹیا جو ہے بنانا سٹارٹ کی تو انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ چیز صاف کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ یوز کی اور سالسا سوس جو ہے وہ پہلی دفعہ اس ریجن کے اندر بری ایک اور بہت ہی فیمس میکسکن ڈپ جو ہے گاکم ہوئی وہ ایوکارڈوز کے ساتھ بنتی ہے اور وہ آزٹیکس نے جو ہے وہ انوینٹ کی اور مارڈن ڈے میکسکن کیزین کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے چاہو تو آپ ناچوس کھا رہے ہو یا میکسکن کیزین میں ٹاکوز کھا رہے ہو یا کوئی بھی چیز تو گاکمولی جو ہے وہ اس کا بہت ہی اسنچلی انگریڈنٹ ہے ہمیس کے بارے میں جیسے ہم نے انیشنلی بات کی تو وہ میڈل ایسٹ ریجن کے اندر جو ہے وہاں سے اوریجنیٹ کی اور اس کی خاص بات ہے کہ وہ چک پیس کی پیسٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ آلی وائل ڈالا جاتا ہے اور وہ بھی جو ہے وہ بہت سارے ڈیفرنٹ کریکرز کے ساتھ جو ہے وہ بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور میڈل ایسٹن کیزین میں جو ہے وہ کسی بھی کھانے کی چیز کے ساتھ جو ہے بہت کاملی سرکی جاتی ہے ہم اگر ڈپس کی بات کریں اور کچپ کی بات نہ کریں تو یہ تھوڑا نفیر ہو جائے گا کیونکہ کچپ جو ہے وہ سب سے پوپلر جو ہے وہ ڈپ ہے سپشلی ان سب کونٹیننٹ چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں کچپ جو ہے وہ ہر چیز کے ساتھ ہر سناک کے ساتھ ساتھ سرکی جاتی ہے اور کئی دفعہ کئی فاس فوڈ کے اندر جو ہے وہ شامل کی جاتے ہیں ڈپس کی بات کرتے کرتے ہیں queen of all dips میونیز میونیز جو ہے وہ کہاں سے آئی میونیز جو ہے وہ فرانس میں پہلی دفعہ انیونٹ ہوئی 1756 کے اندر اور وہاں سے جو ہے وہ آنوارڈ یہ ہمارے فاس فوڈ کا ایک اسنشل انگریڈنٹ بن گئے فاس فوڈ میں اسنشل ڈپ سیاہ ساوسیز کی بات کریں تو پھر ایک اور بھی ہے جو مسترد ساوس ہے یا مسترد ڈپ ہے مسترد جو ہے وہ رومنز نے ارلی سٹارٹ کرنے کی اور انہوں نے جو ہے وہ مسترد کو جو ہے وہ سٹارٹ کیا از اکرین کا دائنمنٹ اور وہ ڈیفرنٹ جو آئیٹم سے کھانے کے ان کے ساتھ صرف و صرف ویالدی رومنز جو تھے وہ اس کو اس کو یوز کرتے تھے ایک اور بہت ہی فیمس ڈپ تھاؤزن آئیلنڈ ڈپ جو ہے وہ جہاں سے اوریجنیٹ کی اس جگہ کا نام بھی تھاؤزن آئیلنڈ ہے وہ یونائیت ستیٹس میں ہے بلکہ فن پرٹکی ہے کہ بگ میک کی جو اسنشل ساوس ہے وہ تھاؤزن آئیلنڈ ساوس ہی کی ایک ویریشن ہے جو کہ مکڈاللز نے وہ اپنی رسوس کی طور پر سکنیچر رسوس کی طور پر بنائی یہ جو تھاؤزن آئیلنڈ ڈپ ہے اس کا جو اوریجن ہے وہ اس تھاؤزن آئیلنڈ ڈیجن کے اندر ایک فشرمن گائیڈ تھا اس کی بیوی کے طرح آتی ہے تو اس کی بیوی نے جو پکڑ کے لے کر آتا تھا تو اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ایک ایڈ کرنے کے لیے اس نے تھاؤزن آئیلنڈ ڈپ تنایا اور وہ اس کی جو ریسپی تھی وہ اتنی پوپلر ہو گئی کہ یہ لیٹر آن بزنسمن نے جو اپنچنیٹی دیکھ کر اس کو پیکجنگ اور منفیکچنگ کے اندر وہ شامل کی اور آج دیکھیں کہ تاؤزن آئیلنڈ ڈیتنی پوپلر ہو گئی ہے کہ مجوریٹی جو آپ کے سالڈ ہیں یا سانڈوچز ہیں یا جیسے میں نے منشنن کہ مکڈانلز کی جو ساوس ہے وہ تاؤزن آئیلنڈ ساوس ٹوپر یا ڈپ ٹوپر بیسٹ ہے تو یہ جو ہم نے بہت ساری مزے مزے اندر ایک جو ہم نے چیز دیکھی کہ ڈپس جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ریجنز میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنی اور ان میں بہت زیادہ فیوجن ہے سو ان سب سے انسپائر ہو کے آئی وڈ لائک کہ آپ اپنی ڈپس وہ بھی بنائیں آپ سے ملوں گا میں اگری اپیسوڈ میں اللہ حافظ ویلکم بیک جی آگا بھئی مجھے یہ بتائیں ایک سوال جو آپ سے لوگ پوچھتے بھی ہوں گے اکثر انٹرویوز میں کہ اگر ایکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے پایلٹ اور آج میں فائٹر پایلٹ ہوتا گیا جو ابھی ایج ہے اور میں خاصی پوست پر ہوتا میں کلاس ایٹ میں میں نے اگزام دے دیا اور میں کلیر ہو گیا تھا مجھے شوق تھا بچمن سے پایلٹ بننے سرگوڈا سے مجھے کولا گئی تھی اور وہاں پر جانا تھا لیکن بس امم نے روک لیا کہ ایک بیٹا میں نے نہیں اس کو جانا اب آپ کو یہاں دراما بنائیں جس میں آپ کو آپ کو پایلٹ کر لیں میں سیریسی میرا بڑا بڑا پیران ہے لیکن اب پتہ نہیں آئیس پیار دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائیں ایکٹنگ زیادہ پسند ہے لگ بڑا پتہ ہے لیڈیو، ٹوڈیکشن میں پتہ ہے ایکٹرس کردہ آگے Пومے پہ وقت مجھے پردکشن میں پتہ کیا موشیل ہونگ Vpraعت víد بہت مشکل ہے مجھے پڑاduction کرنے میں لیکن اب ماشاءاللہ سے یہاں پہ میرا production house ماشاءاللہ میں نے کھولیا ہے اور team بنا رہا ہوں اچھے ہاتھ سے لوگ آ بھی گئے ہیں میرے پاس تو production میں لیکن مزا ہے production میں مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ایکٹنگ میں کیا ہوتا تھا کہ بڑے مزے سے آئے گاڑی سوترے اسی والی مزایا ہے آپ کے کپرے وارڈروب اٹھا کے لے کے کیا ہے اسری ہوئی ہے چاہی آری ہے تجوس آرہ ہے فلاں ہے مجھے جو سب سے زیادہ مزا ہے ایک ہمائیو سید کے production میں کام کرنے کا اور ایک زیوہ بختیار کی وہ لوگ آپ کو اور ایک فہد مصطفہ کی ہیں یہ لوگ آپ کو ایسا ٹویٹ کرتے ہیں کہ جیسی آپ سپر سٹار ہیں چھوٹے سے لے کے بھلتے ہیں ہائے کیسی کو یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ایک نئے آنے والے کو بھی رسپیکٹ دیں اتنی ہی اور اس کو فیل کروائیں کہ آپ اگر بڑے اکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہو تو آپ کو بھی سیکھنے کا موقع میں لے لیکن یہ جو چیز ہے نا ایکٹنگ یہ خدا کا توفہ ہے جس انسان نے خدا کی دیوی چیز کی قدر کیا نا تو اس رب نے اس کی قدر کیا اور یہ چیز میں نے ہمائیوں میں دیکھی ہے کیونکہ وہ شخص وہاں سے اٹھا ہے جہاں سے ایک چھوٹے گھرانے کا بندہ اٹھا ہے اس کو پتا ہے کہ غریبی کیا ہے اور آج ماشاء اللہ اللہ تعالی نے اور بہت سے لوگ ہمائیوں بھائی کو کہتے ہیں کہ اس میں بڑا غرور ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت شاہ ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اور میں ایک ورد نہیں ہوا جو ہم لڑکوں میں کہتے ہیں وہ ایک نمبر کا اتنا مزیدہ بند بندہ ہے اتنا مزیدہ بندہ ہے اگر دیکھ رہے ہیں اور میں اس بندے کا فان ہوں اور بس کبھی ہوگا تو انشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے ہوگا انشاءاللہ ضرور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کریں آپ نے شروع میں بھی ایک ذکر کیا تھا کہ کچھ گلیں ہیں آپ کو میڈیا انڈسٹری سے ہماری ہاں ہاں ضرور تو بتائیں یہاں میں نے سوچا ہوا ہے کہ جس دن میں یہ فیلڈ چھوڑوں گا ایکٹنگ کی تو اس وقت ایک انٹرویو میں دوں گا اور میں ماکے دار ہاں اور اس میں میں ان سب کا نام لوں گا کہ اور نہیں لوں گا یہ مجھے منع کرتی ہے کہ نہیں لیے گا میں لوں گا تاکہ میں آنے والی نسلوں کو بتا سکوں کہ ایسے لوگوں سے بچنا اچھا ایک ورڈ میں ایک نام بتانا ہے بہت قویقل آخری سوال ہے کہ فیلڈ میں جب آئے مینٹور کون تھا جابل شہر اور اور کہتے ہیں کہ جس انسان کو جس چیز کی جستجی ہوتی ہے ایک ایک ٹائم پہ اس کو دے دیتا ہے اور جس وقت میں آیا میں شیخ صاحب کو دیکھتا تھا فلموں میں خوبصورت بندہ یہ ہے وہ پہلے ہی پلے میں انہی کا بیٹا بل بنا مینٹی ریٹارڈیٹ موسم نامتا حید اے مام ریزوی کی ڈیریکشن مرتا ہے اس میں میرا نامتا ہے راجو اور میں جاویشے کو دیکھ رہا تو میں اپنی اس دعا کو ریکال کر رہا تھا کہ یاو جاویشے ٹھیک بھابی آپ سے ایک سوال یہ ہے میں یہ طرف آنا چاہا رہا ہوں نہیں آپ سے پہنچنے نہیں دیں گے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اور زندگی ملے آپ کو آگا بھائی کے ساتھ ہی لڑائیوں میں کہتی ہوں نہیں اور یہ ایکٹر ہی ہوں نہیں ہر بار مجھے لگتا ہر بار چوئی ہی ہوں اور ہر بار ایکٹر ہی ہوں ہاں ہر بار ایکٹر ہوں کیونکہ ہم دوبارہ ریلیف کر رہے ہوں گے چیزیں تھوڑا سی امپروف کرتے کرتے ساتھ پہ جنم تک ہم سی ہی ہو چکے ہوں انشاءاللہ بہت شکریہ آگا صاحب آپ کی پوری قفیل بہت شکریہ آمش آپ کا بھی اور بھاوی بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے ہم ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا فیڈبیک بہت اہم ہے اور تمام سوشل ہینل پر آپ لوگ فیڈبیک دے سکتے ہیں ویل اگلے پروگرام تک کے لیے ہماری پوری ایک اور سب کی ٹیم کو دیجئے اجازت پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی